السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے تو آج ہم کونیا جا رہے ہیں انتالیا کا سفر تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہی چکی ہوں اور اب میں آپ کو کونیا کا وزٹ کر آ رہی ہوں کونیا شہر بہت ہی خوبصورت ہے ترکی کا اور وہاں پہ مولانا رومی کا مزار ہے تو ہم مولانا رومی کے مزار پر جا رہے ہیں اور راستے دیکھیں اس کے کتنے خوبصورت ہیں اور موسم بھی بہت ہی خوبصورت تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی ہلکی پھلکی کہیں تیز بارش ہو رہی تھی اور کہیں ہلکی پھلکی بارش تھی تو بہت ہی انجوائے کہ ہم نے اس سفر کو اور دیکھیں بادل اور سب منظر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور کافی لمبا سفر تھا یہ چھ سات گھنٹے کا سفر تھا انتالیا سے کونیا اور بہت ہی پور سکون شہر تھا یہ بہت ہی چھوٹا سا شہر ہے اور یہاں پہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں اور مساجد اسطنبول اور کونیا اور انتالیا سب کی ایک جیسی ہیں پورے ترکی کی مساجد جو ہیں وہ ایک جیسی بنی ہوتی ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اور بہت ہی انجوائے کہ ہم نے اس سفر کو تھکن بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی ہمیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پارک بنے ہوئے ہیں اور گھر یہاں پہ سب کے ایک جیسے بنے ہوئے تھے اس طرح سے اور روڈ پہ زیادہ ٹریفک بھی نہیں تھا بہت ہی پور سکون سا شہر تھا یہ بہت ہی خوبصورت لگا ہمیں اور ہمارا دل چاہا کہ ہم یہی رہ جائیں اور بہت ہی کم وقت ہم یہاں ہم ٹھیرے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ہمیں یہاں سے اسطنبول جانا تھا تو اب دیکھیں ہم آ گئے ہیں اور سامنے یہ قبرستان بنا ہوا ہے اور یہ ہے ٹریک ٹرین کا یہاں پہ ٹرین چلتی ہے اور یہ ہے مسجد اور سامنے ہے یہ ان کا سٹیچو بنا ہوا ہے مولانا رومی کا سٹیچو بہت ہی خوبصورت اور یہاں پہ یہ چیزیں مل رہی ہیں جو کہ مزارات کے پاس ملتی ہیں بہت ہی خوبصورت تھیں یہ چیزیں اور یہ مزار ہے حضرت مولانا رومی کا مزار تو ہم یہاں پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ٹکٹ دے کے اندر جانا ہوتا ہے تو دیکھیں جی کتنا خوبصورت اور کتنا بڑا بنا ہوا ہے یہ ایریا اور بہت ہی زیادہ پر سکون بھی تھا یہ اور یہاں پہ ہم نے بہت زیارت کی ان کی چیزوں کی تو ہمیں بہت ہی سکون ملا یہ زیارت ہم نے نہیں دیکھی تھی کیونکہ ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس یہ جو سامنے بنے ہوئے ہیں یہ برامدہ ہے اور چھوٹے چھوٹے رومز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ اپنے طلبہ وغیرہ کو پڑھایا کرتے تھے اور یہ ہے مزار جہاں پہ ہمیں انٹر ہونا ہے سب لوگ تو جھوٹے لے کے جا رہے تھے لیکن ہمارا دل نہیں مان رہا تھا تو ہم نے چپلے باہر ہی اتار دی تھی اور یہاں پہ ہلکا بھلکا سا میوزک تھا مزار کے اندر بہت ہی پرسکون سا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا میوزک سننے میں اور بہت ہی زیادہ خاموشی تھی اور یہ ان کی کتابیں اور اس زمانے کی جو یوز کیا کرتے تھے وہ اور قرآن پاک بھی ہیں حضرت مولانا رومی کے زمانے کے قرآن پاک ہیں جو وہ پڑھا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے اپنے طلبہ کو اور یہ ان کے کلم ہیں اور یہ ان کے کہوہ جو وہ پیا کرتے تھے ان کبس میں وہ رکھے ہوئے ہیں پورا میوزم بناوا ہے ان کا یہ اور یہ مولانا رومی کے مرید ہیں جو کہ یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے بیٹھک لگایا کرتے تھے اس طرح سے اور یہ ان کے مریدوں کی قبریں ہیں قبریں مبارک ہیں اور یہ ہے ان کا خوبصورت سا مزار تو اب آسان ہو رہی تھی اور یہ حضرت مولانا رومی چائے بناتے ہوئے دکھا رہے ہیں یہاں پر اور یہ ان کے سمانے کے برطن ہیں کہ وہ یہ یوز کیا کرتے تھے برطن اور خود چائے بنایا کرتے تھے چائے تو نہیں یہ کہوہ بناتے تھے وہ لوگ اور یہاں پر کہوہ ہی پیتے ہیں چائے وغیرہ تو یوز کرتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ بلکل بھی نہیں پیتے چائے بہت ہی خوبصورت میوزیم بنا ہوا ہے یہ اور یہ ٹوپیاں ہیں ان کی جو مخصوص ہوتی ہیں جو وہ پینا کرتے تھے اور یہ جببہ مبارک ہے ان کا بہت ہی سکون مل لاتا ہمیں یہ سب زیارتیں کر کے یہ سب چیزیں ان کے سمانے کی رکھی ہوئی ہیں یہاں پر یہ پانسلیاں اور میوزک کے چیزیں ہیں ان کی اور یہ ان کا روم ہے جہاں پہ یہ طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے ان کے خادم بغیرہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ان کے کپڑے ہیں اور یہ باہر کا منظر ہے جو روم بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے مولانا رومی کا مزا اور بہت ہی سکون ملا ہمیں یہاں کر ہے تو ہم دوبارہ بھی جب بھی آئیں گے تو لازمی ہم یہاں کا وزٹ کریں گے اور آپ لوگ بھی آئیں تو یہاں کا وزٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پور سکون جگہ ہے یہ آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا اور یہاں پہ لازمی ٹھیریے گا اور یہ مسجد بنی ہوئی ہے اس میں شوٹنگ بھی ہو رہی تھی جب ہم لوگ گئے تھے تو ہم نے یہاں پہ نماز عدا کی تھی اور اب ہم آگئے تھے تھوڑا مارکٹ کو وزٹ کرنے ہمارا نمو عمر سلیم ہے انشاءاللہ جو پاکستانی لوگ آئے گا ہم اس کون اکرام کرائیں گے اور جو جگہ پوچھنا ہے یا مثلا رسٹورانت وغیرہ جو جگہ زیارت اور ملہ رونی کی سامنے والا دکان ہے ہمارا جو پوچھنا ہے تو یہ پاکستانی تھی جو ہماری زبان سمجھ سکتے تھے تو ہم نے ان سے بارگننگ کی تھی اور انہوں نے ہمیں بہت اچھا سامان دیا تھا صحیح ریٹ پر دیا تھا تو یہ اپنی دکان کے بارے میں بتا رہے تھے تو یہاں سے ہم نے کافی چیزیں خریدی اور اب شام کا ٹائم اور یہاں سے ہم نے جانا تھا اسطنبول تو ہم نے کونیا کے ائرپورٹ پہنچنا تھا فورا نہیں اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ریسٹورانٹ بنے ہوئے تھے تو ہم نے ہی تھوڑا کھایا پیا تو یہی پر میں اپنے بیلوگ کو اینڈ کرتی ہوں اگر آپ کو میرا بیلوگ اچھے لگتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ